کریک ڈاؤن اپیسوڈ نمبر ون کہ جہنم میں انہیں رینگ نہ پڑا تو اس کی تمام انگلیاں ایک ایک کر کے اس کے جسم سے الگ ہو جائیں گی اپنی جیکٹ پر پہنے لمبے چوکا نما فیرن سے اس نے چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ باہر نکال کر کندے سے لٹکتی گن کی پوزیشن بکلی تھی اور اسے یوں لگا تھا جیسے اس کے ہاتھ منزمند ہو گئے ہوں گزرستاتین گھنٹے سے وہ اپنے گائیڈ کی پیردی میں برفیلی اور نوکدار چٹانوں پر حشرات الارض کسی رفتار سے چر رہے تھے جہانگیر پہلی مرتبہ سرحد عبور کر رہا تھا لیکن ان کے گاؤں کا سرحد کا پار کرنا ایک آنا جانا لگا ہی رہتا تھا ان کے بیس کوانٹر نے دوانگی سے چند منٹ پہلے جہانگیر کو ان کوڈ ورڈز سے آگاہ کیا تھا جو اس نے ملاب کے لیے استعمال کرنے تھے اس نے جہانگیر سے کہا تھا تمہارے باقی چھ ساتھیوں کی زندگیوں کا مدار مدار تمہارے زندہ رہ جانے پر ہے اگر دشمن سے راستے میں مجھ بھیڑ ہو جائے تو کوشش کرنا کہ تم شہید ہونے والے اس زستے کے آخری مجاہد ہو تم جانتے ہو کہ یہ سپلائی اندر پہنچنا کتنا ضروری ہے اس میں رہلے پر جبکہ ہم دشمن کو مسلسل دیوار کی طرف تکھیل رہے ہیں اسے فارغ رہنے کی محلت نہیں دی جا سکتی ہمیں دشمن کو بہر صورت مصروف رکھنا ہے اگر اسے فراغت مل گئی تو زخم خوردہ پھیڑیے کی طرح وہ ہمارے بیوست عوام کی رگوں سے خون کے آخری کترے بھی نہ چھوڑ لے گا ان حالات میں مجاہدین کی صفوں میں تمہاری موجودگی سے ان کا حوصلہ بہت بڑھ جائے گا اور دشمن کا یہ تاثر اور پروپیگنڈا بھی دم توڑ دے گا کہ اس نے پیش بندی کر کہ مجاہدین کی لائف لائن کاٹ دی ہے جہانگیر اس لائف لائن کو کبھی نہ کرتے دینا خدا تمہارا حامی و ناصر ہو میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا جناب جہانگیر نے بڑے پورے اعتماد لہچے میں کہا اور بیس کمارڈر دم اپنے ہو کر کرتا نہیں ہلا دی یوں لگتا تھا جیسے اسے جہانگیر کی یقین دھیانی پر اعتماد رہا ہو اپنے سفر کا آغاز انہوں نے سر شام کیا تھا اس مرتبہ مجاہدین کی حکمت عملی بڑی کامیاب رہی تھی جس نے تیشدہ منصوبے کے مطابق دشمن کے علاقے میں گز کر اس کو للکارا پہلے تو دشمن نے اس حرکت کو مجاہدین کی باکلات سمجھا لیکن جیسے ہی ان کے عقب سے ایک مجاہد نے گرنیٹ پھینکنے شروع کیے اور پہلا مورچہ تباہ ہوا تو وہ لرز کر رہ گئے خوف زیادہ بھاٹیوں پر جلد ہی غصہ غالب آنے لگا مجاہدین کی یہ جلرت ریندانہ ان کے نزیق ناقابل معاتلے چرم تھا بھون کر رکھ تو انہیں خبردار اگر ایک کو بھی زندہ بس کر جانے دیا اگلی مورچوں پر نصف وائرلیس سیٹ پر کمپنی کمالور کی غصیلی آواز سنائی دی جس کے ساتھ ہی غصے اور نفرت سے بھرے پاردی فوجیوں نے اس سمت فائرنگ شروع کر دی جدھر سے ان پر حملہ ہوا تھا دس منٹ تک وہ دیواناوار گولیاں برساتے رہے گولیوں پر ان کی گالیوں کی آوازیں غالب تھیں اور ان کے دل و دماغ میں موجود ساری نفرت ان کی انگلیوں میں مجتمع ہو گئی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ کچھ پریشان بھی ہو گئے سر دوسری طرف خاموشی ہے شاید حملہ آور مارے گئے ہیں اگلی مورچوں سے کمپنی کمانڈر کو یہ بیغام ملا شٹ اپ ایڈیٹ اپنے مورچوں میں بیٹھ کر تم کس طرح یہ ریپورٹ دے رہے ہو کمپنی کمانڈر کرنل مہرہ نے کپنن سنگھ نے کسیان اسی آواز میں کہا بے وکوف وہ پہلے سے محفوظ کور لے چکے ہیں فوراں ریکی کرو اور مجھے صحیح صورتحار کی ریپورٹ دو مجھے صبح تک ان لوگوں کی لاشیں چاہیے اتنی دیدہ دلے دی کہ یہ لوگ اب ہمارے علاقے میں گز کر ہمارے جوانوں کا شکار کھیلن لگے ہیں کپنن سنگھ ایرے ایسا سبق سکھاؤ کہ چھٹی کا دودھ گاتا جائے کرنل مہرہ اس سے بے گاؤ ہو رہا تھا آر رائٹ سر کپنن سنگھ نے بظاہر تو کرنل مہرہ کے حکم کی اطاعت کر لی تھی لیکن یہ خوف اس کے سارے بدن میں سراد کر چکا تھا کہ اگر ہم لاور ابھی تک محفوظ ہیں تو وہ برف سے ٹھٹھے کے اس جنگل میں اپنی آنکھوں سے نائٹ وی این گلاس لگائے صرف اس موقع کے منتظر ہوں گے کہ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر اور کب محفوظ مورچوں سے باہر دفاع جی باہر نکلیں اور وہ چن چن گرون کا شکار کھے لیں اندھیرا اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن چند گزدوری سے بھی کوہرے میں سجائے نہیں دیتا تھا کیپٹن سنگھ کا تعلق ایس ایس جی کمانڈو سے تھا وہ کوئی بھجدل آفیسر نہیں تھا لیکن محض کرنل مہرہ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے دس بارہ سپاہیوں کی بلی دینے کو بہادری خیال نہیں کرتا تھا پہلے ہی سے ایک محفوظ مورچہ تباہ ہو چکا تھا اس کے دو جوان مارے جا چکے تھے اور وہ شدید زخمی ہو چکا تھا کیپٹن سنگھ کو کمانڈ سمبالے وہ مشکل دس بار اگینٹے ہی ہوئے تھے اس کی یونٹ کو سیاچن سے یہاں لائے کر ڈپلائی کیا گیا تھا اور ہائے کمان یہ سمجھ رہی تھی کہ شدید برفیلی ہواوں اور منفی چالیس جگریدہ جہارارت میں اپنے فرائز انجام دینے والی یونٹ یہاں آ کر خود کو بہت آرام دے محسوس کرے گی اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا ان لوگوں کو اسیریہ میں آئے آج آٹھ دس روز ہونے کو تھے اور سیاچن کے مقابلے میں یہاں کی سردی کو وہ بھگوان کی کرپا خیال کرتے تھے آج صبح ہی کیپٹن سنگھ کی کمپنی نے ایف ڈی ایل فرنٹ ڈیفینس لائن کے مورچے سنبھالے تھے اور شام ڈلتے ہی وہ رم کی بوتلوں سے دل بہرا رہے تھے کہ یہ دبتہ آن پڑی تھی دھن بہادر اس نے اپنے گوڑ کا حوالدار کو مخاطب کیا یس سر دھن بہادر نے پاؤں کی ایڈیاں جوائیں اسے سمجھا گئی تھی کہ کیا حکم ملنے والا ہے پانچ زوانوں کو ساتھ لے کر باہر نکلو میں ساتھ روشنی وراؤن فائر کروا رہا ہوں خبردار کوئی خطرہ مول نہیں لینا میں مزید کوئیلٹی پرداشت نہیں کروں گا خیال رہے وہ لوگ محفوظ ہارڈ میں ہیں بڑے پکے نشانہ باز ہیں اور ان کے پاس نائٹ ویجن بھی موجود ہیں وہ تمہیں گھیر کر مار رہا چاہیں گے زیادہ بہادری کے چکر میں پڑھ کر اپنی جان نہ گوانا بہات اہتیات کی ضرورت ہے میری بات سمجھ گئے نا کیپٹن سنگھ نے اس کی طرف مانی خیز نصروں سے دیکھا یئے سر بلکل سمجھ گیا صاحب بے فکر رہیے سر اب ان میں سے ہی کوئی مرے گا ہم میں سے نہیں حوالدار دھن بہادر میں تن کر چھپاپ دیا اوکے گو اہیڈ گوڈ لک اس نے حوالدار دھن بہادر کے کندے تھپ تھپ آئے جو زمین دوز سرنگ نما موچوں نے چند کدن چل کر دائیں ہاتھ گو گیا زمین دوز موچوں کے اس جدیب نسان کے تحت پارتی فاز نے زیر زمین ایک الگ دنیا بات کر رکھی تھی اور بلا شبہ ان کی مضبوطی ناقابل چیلنج دکھائی دی تھی حوالدار دھن بہادر نے اپنے پانچ آجمودہ ساتھیوں کو ربانگی سے پہلے بریفنگ دی تھی کہ انہیں دشمن کو بارنے سے زیادہ اپنی جانوں کی سلامتی کا مشن انجام دینا ہے اور باہد موجود شکاریوں سے بھی آگاہ کر دیا تھا حوالدار دھن بہادر کی طرف سے واکی ٹاکی پر سٹارٹ سیگنل ملتے ہی کیپٹن سنگ نے پہلے سے مخلف کونوں میں محفوظ اپنے جوانوں کو فائرنگ سیگنل دیا اور انہوں نے روشنی ڈاؤن کی فائرنگ اس طرح شروع کر دی جیسے توپوں سے گولہ باری کر رہے ہوں چند سیکنڈ کے اندر ہی انہوں نے ہدھیرے کو جالے میں تبدیل کر دیا تھا اور اب سینکڑوں گزدور تک دن کی روشنی کی طرح سارا منظر واضح اور صاف دکھائی دے رہا تھا اس کے ساتھ ہی پاری سلسلے کی اونسی چھوٹیوں پر نصب گنوں کو ہوکا ملا اور چند منٹ میں مارٹر کے گولوں سے ساری فضاء بہل کر رہ گئی یہ گنے اس ترطیب سے نصب کی گئی تھی کہ اپنی رنس میں آنے والی کوئی شہر ان سے بچ نہیں سکتی تھی سردی لکیر کے پار تک دشمن کارپیٹ فائرنگ کر رہا تھا روشنی راؤنڈ کی روشنیوں کے دم توڑنے سے پہلے درختوں کو آگ لگ رہی تھی ان پر جمعی برف پگر رہی تھی اور برف کے اس سہرہ میں جب بھی کوئی گولہ پڑتا تو آسمان کی بلندیوں تک برف اور آگ کا علاؤسہ پھیلتا چلا جاتا بندرہ بیس منٹ کی اس فائرنگ کے بعد حوالدار تھن بہادر اور اس کے ساتھ ہی باہر نکلے روشنیوں نے دو گھنٹے تک ایف ڈی ایل کے ساتھ ساتھ سارا جنگل چھان لیا لیکن اب وہاں ان کے لیے تھا ہے کیا وہ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکے کہ اپنی مختصر کاروائی ختم کرتے ہی مجاہدین برقرفتاری سے اپنے بیس گیم کی طرف لوٹ گئے تھے سوہ جب کرنر مہرہ اور کیپٹن سنگھ اپنی آنکھوں پر دور بھی انچڑھائے سورج کی ورق پر جلتی روشنکتار روشنیوں میں دور تک منظر کا اجازہ لے رہے تھے تو وہاں جلے ہوئے چند درخت اور مارٹروں کی گلہ باری سے پیدا ہوں جانے والے گڑوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا انچانک ہی فضا تر تر کی آوازوں سے گوند اٹھی کسی برکی عمل کے تابع کرنر مہرہ اور اس کے ماتحتوں نے اپنی گردنیں جھکالی اور خاصی دیور تک اسی طرح دپ کے رہے سب سے پہلے کیپٹن سنگھ ہی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا پھر غصر سے کھالتا ہوا کرنر مہرہ بھی گارییں بکتہ کھڑا ہو گیا ان کے عقب میں موجود محافظہ میں سے کسی کی گرد اچانک چل گئی تھی خیریت گزری کونیوں کا رخ ان کے طرف نہیں تھا کیپٹن سنگھ کے حکم پر اس جوان کو نہتہ کر کے گرفتار کر لیا گیا اور اب وہ اسے تک کے مارتے ہوئے کوارٹر گارت کی طرف لے جا رہے تھے مجاہدین کی اس کاروائے کے بمشکل آدھ گھنٹے بعد انہوں نے اپنے شفر کا آغاز کر دیا تھا گائیڈ کے پیچھے جہانگیر تھا اور اس کے پیچھے چند گز ایک دوسرے کے درمیان فاس اڑک کر سفر کرتے ہوئے اس کے باقی ساتھی بھی موجود تھے گائیڈ اپنی تربیت کے مطابق تھوڑی دیر چلتا رہا اور پھر رکھ کر اپنے ساتھیوں کو موقع دیتا کہ وہ اپنی ترتیب کان کر لیں جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کی کمر سے بندے تھیلوں میں پاگتی افریت کی تباہی کا سامان موجود تھا ان کے کندوں سے خودکار رائط نے لٹک رہی تھی اور فیرن کے نیچے موجود بڑی بڑی جیٹوں میں گرنیڈ اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ سامنے سے کوئی بھی چیلنج ملنے پر وہ چند سیکنڈ کے اندر انہیں دشمن کی طرح پھینک دیتے جہانگیر کے سوا اس کے تمام ساتھی مقام ہی تھے انہوں نے اس سے پہلے بھی دو تین مرتبہ سرہدنگو غرور کو اور اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے آگے جانے کو اپنا فخر جانا تھا اور اب وہ ایک اہم مشن پر جہانگیر کی کمان مچا رہے تھے گائیڈ نے جان بوجھ کر طبیل لیکن محفوظ راستہ اختیار کیا تھا اور اب وہ انہیں قدر محفوظ علاقے میں لے آیا تھا پرفیل راستے کے طبیل سفر نے ان کے جسم میں بہت خون کو منجمنت سکر دیا تھا وہ سب منفی درجہ حرارت میں ساری رات سفر کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے تھے گائیڈ اب رک گیا تھا اپنی جگہ پاؤں کے بل زمین پر بیٹھ گئے قریب پہنچنے پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے دھن اور برف کے گالوں میں لپٹے نزدیک کی جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ کر سستا لیں جس کے بعد اگلا سفر شروع ہوگا گائیڈ خود بھی خاصا نٹال دیگائے دے رہا تھا موسمی جبر نبی اس سے بری طرح جکڑکا تھا ٹھیک ہے جہاں گئے انہوں نے اس کی بات سمجھ کر اس بات میں گردم ہلا دی اس نے اپنے ساتھیوں تک یہ خوشکوار خبر پہنچا دی تھی کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کا موقع میں رہا ہے پندرہ بیس منٹ کے مزید سفر کے بعد وہ جنگل میں داخل ہو چکے تھے برف سے اٹھی ہوئی چاڑیاں اور درختوں سے زمین پر گرتے برف کے گالوں نے انہیں پیگو کر رکھ دیا تھا اور اب یوں محسوس ہونا لگا تھا جیسے ان کے اندر دور تک برف اتر گئی ہو اپنے منجمنت سے وجود میں زندگی کے احساس انہیں صرف اپنے قدموں کی چاپ سے ہو رہا تھا جہاں گیر جانتا تھا کہ اب تک اس کے ساتھیوں نے موسم کی عذاب نہ کیاں قوت ایمانی کے بل پر چیلی ہیں اور وہ اس سے زیادہ ان کے سبر کا انتہان نہیں لینا چاہتا تھا تھوڑی دیر کی تگو دو کے بعد بلاخر انہوں نے پہاڑی سلسلے کی ایک نوکیلی چٹان کے اندر ایک محفوظ پناہ کا تلاش کر لی اور اب جہاں گیر نے اپنے ایک اور مجاہد ساتھی کے بدل سے جو چھوٹی چھوٹی کلہاڑیوں کے ذریعے جو ان کے سامان کا حصہ تھی وہاں ساڑیاں اور درختوں کی ٹینیوں کا ٹیٹ جمع کرنا شروع کر دیا لکڑیاں کاٹنے سے اس کے بدن میں کچھ حرارت پیدا ہوئی تو زندگی کا احساس ہونے لگا گی لکڑیوں کو آگ لگانا ان کے لیے بلکل نرہ اور انوکھا تجربہ تھا ان کے ہمراہ آنے والے گائر نے یہ مشکل قدر آسان کر دی جب اس نے اپنی کمر سے بندے تھے اسے مٹی کے ٹیل کی ایک بوتل نکالی اور اس کو چاریوں اور ٹینیوں کے دیر پر چھڑک دیا شاید اس راج سے کے مشکلات کا ادراک انت سب سے زیادہ تھا چند منٹ کی جلو جہد کے بعد وہ بل آخر کیلی لکڑیاں سلگانے میں کامیاب ہو ہی گئے اب وہ سلگتی لکڑیوں کے اس جیر کے گرد زمین پر اکڑوں بیٹھ کے لکڑیوں کا کڑوا کسیلہ دھوان ان کی آنکھوں اور ناک کے راج سے حالک میں اترنے لگا تھا لیکن حیرت کی بات تھی کہ جہانگیر کوئی سیلچن نہیں ہوئی تھی وہ تو کہہر کہ اس جان توڑ سردی میں آنکھ اس علاو کو نعمت مترقیوہ محسوس کرنے لگا تھا اس بات کا اندازہ انہوں نے کر لیا تھا کہ گھنے جنگل میں دور سے بھی یہ آگ دکھائی نہیں دیکھی اور دن کا اجارہ پھیلنے تک دعا بھی ختم ہو جائے گا رات کا سہرہ ٹوٹ رہا تھا لیکن دند مزید گہری ہو دی جا رہی تھی اور دند کے یہ بادل اوپر ہی اوپر اٹھ کر سارے آسمان کو اپنے لپیٹ میں لے چکے تھے اپنی گھڑیوں سے وقت دیکھ کر وہ نے جہانگیر کے امامت میں فجر کی نماز ادا کی اور اب اپنے رب کے حضور گرگڑاتے ہوئے اس وادی جنت نظیر کی آزادی کی دعائیں مانگ رہے تھے اپنے پاس روشن موجود روشن سے انہوں نے چاہ تیار کی تھی چاہ کے بڑے بڑے مگ اپنے حلق میں انڈیلنے سے وہ خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگے تھے آپ لوگ یہاں بیٹھے میں ذرا باہر کے حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں اس علاقے میں بہت دیر بعد میرا آنا ہوا ہے معلوم نہیں اب حالات کیسے ہوں گے یہ کہتے ہوئے گاڈ بشیر نے جہانگیر کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا ٹھیک ہے جہانگیر کے لیے اس کے سوا کوئی اور چاہ رہا نہیں تھا کہ فی الوقت اس کی ہاں میں ہاں بیلاتا چلا جائے کیونکہ بانڈی پورا تک پہنچنے کے بعد وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو سکتے تھے ان میں سے کسی کو بھی اس بات کہنے نہیں تھا کہ اس وقت کہاں اور اپنی منزل سے کتنے دور ہیں ویٹ لیک اور ایس ہاؤس جو خبی وی آئی پی کے لیے سراکہ کی سب سے بڑی عیاش گا تھی وہ آج دہشت اور خوف کی علامت بن چکا تھا تین چار سال سے یہاں بارڈر شیکیورٹی فورس نے قبضہ زمار رکھا تھا سوپور میں واوہ شکردین کی زیارت داست منسلک اس ریسٹ ہاؤس میں وظاہر تو بی ایس ایف کی پوسٹ کام کر کے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے وہ سوپور اور بانڈی پرالنک روڈ کو گھیر کر سوپور اور کپوڑا کے پڑھاری راستوں کو نگرانی کرتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور تھی مجاہدین کو اس بات کہیں تھا کہ دراصل اس ریسٹ ہاؤس میں راہ نے اپنا مضبوط مرکز قائم کر رکھا تھا ویٹ لیپ راست ہاؤس سے بڑی خونی داستانیں منصوب تھیں سوپور اور کپوڑا کے سنگٹوں نوجوانوں کو رات کے اندھیرے میں پارٹی فاؤس کے کمانڈو بلیک کیرس اٹھا کر لے گئے اور پھر ان کا کچھ علم نہ ہو سکا یوں تو ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو اس حقوبت گاہ میں لے جائے گیا لیکن شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا ہو جو یہاں سے زندہ بچ کر واپس آ سکا اس خونی ریسٹ ہاؤس سے بڑی پرسرات تاستانیں وابستہ تھیں یوں لگتا تھا جیسے یہاں پھوت پریت اور آسیب نے ڈیرے ڈا رکھے ہوں اس علاقے میں موجود سیکیورٹی فورس اس کے مرازمین کو بھی اس کے نزید پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی ریسٹ ہاؤس میں مخصوص افسران ہی کو داخلی کی اجازت تھی پھر یہاں اس کی حدود میں کو داخل ہوتا جیسے یہاں بلائے جاتا ریسٹ ہاؤس کو چاروں اطراف سے سیکیورٹی افواز نے اس طرح گھیر رکھا تھا جیسے یہاں کوئی ایکمی مرکز خانہ ہو اس کی حفاظت کے لیے بے شمار زمینی بندوبست کے ساتھ ساتھ یہاں انٹی ارٹ کرافٹ گنے نصب کی گئی تھی راہ نے اس عقوبت خانے پر ہوائی خانے کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا اس عقوبت خانے میں راہ کے خصوصی تب تیسی افسران کو لائے جاتا تھا کہ اپنی دربیت کے لیے شیطان کی طرح مشہور ہوتے تھے یہاں آنے والے کسی چھوٹے ملازم یا بڑے افسر کا تعلق شاید نسل انسانی سے تھا ہی نہیں یہ لوگ عذیت پسند اور عذیت پرست تھے جو انسانی خون بہا کر کسی زندہ انسان کے بدن سے گوشت اتار کر اس کا بدن جلا کر یا اس کی ہڈیاں توڑ کر اپنی حیوانی حص کو تسکین پہنچایا کرتے تھے راہ کا خیال تھا اس طرح کے غیر انسانی ہتکندے آزما کر شاید وہ تحریک کی آزادی کو کچلنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ نتائج ان کی توقعات کے برعکس ہی برامد ہوئے تھے اور جیسے جیسے ان کی مظالم اور وحشت و بربیت میں اضافہ ہو رہا تھا اس سے کئی گناہ زیادہ رفتار سے مجاہدین کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا لیکن ابھی تک بھارتی انٹیلیجنس کو امید تھی کہ وہ غیر انسانی ہتکندوں کے ذریعے مجاہدین آزادی کا جزبہ حریت کو چلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کرنک دوبے گھوریسٹ ہاؤس کا انچارج بنایا گیا تھا اور آج اس کے انچارج بننے کو دوسرا دن تھا آج کا دن سنتے ہیں وہ تورخاص اپنے مقامین ڈاؤٹوں سے ملاقات کے لیے رکھا تھا یاسین کے سامجن کا تعلق وادی کشمیر ہی سے ہوتا تھا اکثر اپنی مجبورنی اور خوف کے تحت راک کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاتے تھے اور ان کے لیے خفی اثر آگرسانی کی خدمات انجام دیتے تھے لیکن ان میں کچھ تعداد ان غداروں کی بھی تھی جو دولت اور دیگر آسائشوں کے لالچ میں راکہ ساتھ دے رہے تھے ان غداروں کو امید دی کہ جلد یا بدیر بھارتی فوج مجاہدین آزادی کے جذبہ حریت کو کچلنے میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ اپنے کالے آقاوں کے ذریعے ابرر شہیر کی ماضی کی تاریخ دہرا سکیں گے لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ ایسا قطعی طور پر نہیں ہونے والا یہ غدار یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ انہیں بھی ان کے پاکتی آقا تحریک آزادی کو کچلنے میں تاب ان کے سلسلے میں ایسے ہی انعامات اور احسازات سے نوازیں گے گنی کا شمار بھی ایسے ہی وطن فروشوں میں ہوتا تھا اور وہ ایسے ہی وطن فروشوں میں شامل تھا اس کے بارے میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی تھی وہ کپارہ میں را کا سب سے بڑا سورس تھا بزقسمتی یہ تھی کہ مجاہدین اسے اپنا ہمایتی سمجھتے تھے کیونکہ اپنے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بڑھنے کے لیے وہ عمومن پولیس ٹیشن سے کسی بوڑے بوڑے کو رہا کر رہا کر ان معصوم لوگوں کو ورگلانے میں کامیاب ہو جاتا تھا گنی بڑی کامیابی سے یہاں کے آستین کے سامب کا کردار ادا کر رہا تھا ایک طرف وہ سوشل ورکر بن کر لوگوں کی مسائل حل کرتا دوسری طرف ان کے اطلاع پر آئے روز بھارتی انٹیلیجنس کسی نہ کسی مجاہدین نہیں کر سے کسی بھی فرد کو اغوا کر کے لے جاتی گنی کے لیے ایک بڑا چیلن مجاہدین کا مقام یہ لیے کمانڈر مختار بنا ہوا تھا مختار نے گزشتہ چھ ساتنا میں درجن ایکشن کیے تھے اور بھارتی فوج کو متعدد بارناکھوں چنے چپائے تھے اس کے سر کی قیمت پانس لاکھ روپے لگ چکی تھی بھارتی انٹیلیجنس کو علم تھا کہ مختار اس علاقے میں کھولے بند و محمدہ ہے لیکن وہ اسے گرفتار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سوپور کا ہر گر اس کے لیے ہی پاس کلا تھا راکی خیفت عملی نے بلاخر مختار کو کچھ حرچے کے لیے علاقہ چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ وہ بیس کیمپ میں چلا گیا ہے لیکن بھارتیوں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اسے گرفتار کیا جائے کیونکہ اس کے ہاتھوں بھارتی فوج کے کئی آلہ آفسر بھی جہنم رسید ہو چکے تھے یہ بات بڑی پریشان کن تھی خنی کے لیے مختار ایک سیلنج بن چکا تھا مختار کو بیس کم سے پر اگلا کر واپس اوپر لانے کے لیے راہ نے کئی جتن کیے مقامی گرداروں کو مجاہدین کے روپ میں بیس کم بھیجا تھا لیکن وہ بھی تک اپنے ساتھ اس میں کامیاب نہیں کرتے مختار کے زندہ یہ مرکہ گرفتاری کا مطلب تھا تو اس کے لیے اگلی حکومت میں حضارت پک کی آجم اس نے اچانک مختار کو مقامی مسجد میں دیکھا تو ماں تھا تھنکا اور وہ جلد از زلد یہ اطلاع اپنے مالکوں تک پہنچانے کے لیے باولہ ہو گیا دن کے اجالے میں اس کا یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا رات کے انتھیرے میں وہ چوروں کی طرف نے گھر سے نکلا اور ریس چھاؤس پہنچ گیا اسے یہاں وی آئی کی ایسیت حاصل تھی جلد ہی اسے کرنل دوبے کے سامنے پیش کر دیا گیا حضور آپ کی آمد پر آپ کو خوشان دین کہنے کے لیے ایک خاص دوفہ پیش کرنے آیا ہوں اسے میری طرف سے اپنا گل کا ہی سمجھ دیا گا دنی نے بڑی مکہ ہی سے کرنل دوبے کی طرف مشکراتیں دیکھا تمہاری بہت تاریت سنی ہے دنی میں صرف ایک بات کہوں گا مجھے علم نہیں آج سے پہلے جو لوگ یہاں تھے ان کے تمہارے ساتھ کس نوعیت کے پرمکات تھے لیکن میں صرف کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں مجھے خوش کرو گے تمہیں تو میں خوش کر دوں گا تم شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکو گے میرا مطلب سمجھ گئے نا مجھے بات ہے نہیں کام چاہیے کام میں اس ایرے کے ایک ایک غدار کو چنچن کر مارتا چاہتا ہوں اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہے یاد رکھنا جس روز کفوالہ سے شہر پسندوں کا خاتمہ ہوگا اس روز تمہاری کشمیر میں حکومت میں منسٹری پکی ہو جائے گی میں تمہیں منسٹری دھوں گا کرنل دوبے نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو اپنے دوسری ہاتھ پر مارتے ہوئے بیچینی سے کہا ہوں لگتا تھا جیسے وہ آز ہی تمام شر پسندوں کو ختم کرتا چاہتا تھا دوبے صاحب یہی تو میرا مشن ہے آپ کو اس سلسلے کا خاص طوفہ دے رہا ہوں ورین نے چاپلوسی سے دانت نکالتے پھر کہا کہو کیا خبر ہے کرنل بیچینی سے دریافت کیا سر آپ نے مختار کا نام تو سنھی لیا ہوگا اور پھر غنی نے وہ تمام باتیں کرنل دوبے کو بتا دی